ہلو فرینڈز تو ہم نے یہ بنایا ہے آئل کنٹینر سے اپنا پلانٹر اس میں پلانٹ لگا دیا ہے اگر آپ بھی اس طرح سے ویسٹ کا یوز کرنا چاہتے ہیں اور بنانا چاہتے ہیں گھر میں ایزی وی میں تو جو ہے اس پلانٹر میں بہت زیادہ خرج بھی نہیں کیا ہے تو ویڈیو میں پورا بنے رہیں اور آخر تک ویڈیو دیکھتے رہیں اسلام علیکم فرینڈز تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ویڈیو بنانے کا اور جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ دیکھیں آئل کنٹینر سبھی کے گھر میں ہوتا ہے تو جو ہے یہ ہمارے پاس ویسٹ ہوتا ہے اس پر ہم مارکر سے نشان لگا لیتے ہیں جتنا ہمیں سائز چاہیے ہوگا تو اپنے کارڈنگ کر سکتے ہیں تو اس میں جو ہے میرا دو پلانٹر ریڈی ہوگا تو آج ہمیں آپ کے ساتھ ایک ہی شیئر کریں گے کیونکہ یہ ویڈیو بہت بڑی ہو جاتی ہے تو ایک ہم پلانٹر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور نیکس ویڈیو میں ہم دوسرا پلانٹر جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس کو ہم نے کیسے بنایا ہوا ہے تو یہ ہم پوٹ اپنا کٹ کر رہے ہیں نائف سے تو یہ بڑی ایزی وے میں آرام سے نشان لگا لیں گے تو چاکو کی مدد سے بہت ایزی وے میں کٹ ہو جاتا ہے اور کیا چیز سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور مجھے اس سے ایزی پڑا تو میں نے اس سے ہی جو ہے تھوڑا سا پریس کر کے تیزی سے اس کو کٹ کر لیا ہے تو اب کٹ کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا اندر سے صاف وغیرہ کریں گے اور یہاں پر ہم نے کیچی سے تھوڑا سا برابر کر لیا ہے جو اچھا نیچہ تھا ایک ہم نے اب یہ جو ہے ڈھکن لیا ہوا ہے لیڈ ہے کسی بھی کیس کا لے لیجئے یا آپ اپنے ہاتھ سے بھی بنانا چاہتے ہیں تو جیسے کی میں بنا رہی نہیں اس طرح سے ہم نے راؤنڈ راؤنڈ کر کے اس پر بنا دیا ہے تو اس طرح آپ بھی بنا لو تو کوئی بھی آپ کو ڈیزائنگ ایزی لگے سمجھ آئے یہ مارکر ہے تو یہ اچھے سے بڑا اچھے سے ڈرائی بھی ہو جاتا ہے اور ہمیں کٹنگ کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے تو تھوڑا تھوڑا ہم کٹ کریں گے اور اپنا اس طرح سے اسے کٹ کر کے نشان لگائیں گے اس کے بعد ہم اسے کٹ کرتے جائیں گے دیرے دیرے اور آپ نے کٹنگ آرام سے کریے گے اس کو تیز نائف ہونا چاہیے تو کٹنگ کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے اگر آپ سیزر سے کرنا چاہتے ہیں تو اسے بھی کٹ کر دیجئے بہت اچھا ہے اس میں ڈیزائنگ آئے گا کسی اور کوئی ڈیزائنگ آپ کو مائن میں ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے میں نے یہاں پر اس اس طرح سے کر کر کے اور بہت ایزی رکھا ہے تھوڑا تھوڑا سا یہاں سے گیپ دے کے تو یہاں پر یہ جو پلاسٹک ہے اسے نکال دیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے ہم نے اسے کر لیا ہے تو اسی طرح سے ہم جو ہے پورے میں اپنی یہ ڈیزائنگ جو ہے اسے کلیر کر لیں گے تو ویڈیو میں آپ لولاسٹک بنے رہیے کہ دیکھیں ہم نے کر لیا ہے اس طرح سے اور دو ہمارے تیار ہو گئے یہ والا ہم بعد میں شیئر کریں گے اور دوسرا پلانٹر اور اس کو ہم رکھ دیتے ہیں اور یہ ہم بنائیں گے ہینگنگ پلانٹر تو یہ آپ کے ساتھ دوسری ویڈیو میں ضرور شیئر کریں گے تو ویڈیو ضرور آپ دیکھیں گے اگر چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبکرائب کر دیجئے گا اور لائک کیے بینہ ویڈیو پسند آیا تو ضرور چاہیے گا تو اب ہم یہاں پر جو ہے اس پر کچھ ڈیزائنگ ڈرائنگ کر لیتے ہیں یہ بٹر فلائی ہے تو بٹر فلائی سے جو ہے ہم تھوڑا سا اس پر مار کر لیں گے اپنے پرمنٹ مار کر سے اور پھر اس پر جو ہے ہم اپنا منچاہ کلر دے دیں گے اگر آپ ڈائرک بنانا چاہتے ہیں تو ڈائرک بھی بنا سکتے ہیں تو ہم نے جو ہے یہاں پر اس کو رکر کیا یہ کافی بڑی ہے تو اس سے جو ہے بہت اچھا سا ڈیزائنگ آ جائے گا اور سائیڈ میں ہم کلر لگائیں گے تو ویڈیو میں بنے رہیں تو یہاں پر دیکھیں ہم نے اسے ڈرائر کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر کلر فیل کریں گے تو آپ اپنی کارڈنگ جو بھی کلر آپ کو پسند ہو وہ کر سکتے ہیں ہم نے ایک ریلک اورنج کلر لیا ہوا ہے تو اس کو ہم یہاں پر زیرو نمبر برش سے یہاں پر کلر فیل کر رہے ہیں تو آپ دو تین کلر لگانا چاہتے ہیں اپنی کارڈنگ لگا بھی سکتے ہیں تو مجھے یہی کلر پسند تھا تو میں نے ایک ہی کلر رکھا ہے بہت زیادہ کلر نہیں کیا ہے یہاں پر اس طرح سے ہم اس کو فیل کر لیں گے پھر اس کے اندر ہم فینشنگ دیکھیں ہم نے اچھے سے دے دیا ہے بان کوٹ میں ہی بہت اچھے سے آ گیا ہے کلر اور پورے پلانٹر کو جو ہے ہمیں کلر نہیں کرنا ہے تو اس طرح سے دیکھیں یہاں پر نیوی بلو سے ہم نے اس کے آؤٹلائن کر دی ہے تھوڑا سا یہ جو ہے ہائی لائٹ نہیں ہو رہا تھا تو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اس طرح آپ بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو جو بھی کلر پسند آئے تو آپ اس سے کرئیے اور ایک لیک کلر بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور سکھنے میں بھی ٹائم نہیں لگتا ہے بہت بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے ایک شوشی لے لیں گے ٹونٹی ٹوپیز کی تو کافی ٹائم چلتی ہے تو اس طرح میں کرتی رہتی ہوں کافی لانگ لاسٹک چل جاتا ہے اور اس میں جو ہے صفائی کرنے میں بہت ہی آسانی ہوتی کچھ بھی چیزیں لگ جائے تو ساف ہو جاتا ہے بہت آسانی سے اگر اسے نمبر چلانا چاہتے ہیں تو اس پر وارنش ضرور کر دیں تو یہ بہت سیکیور ہو جائے گا آپ کا اور یہاں پر ہم نے جو ہے وائٹ کلر سے جو ہے ڈال دیا ہے وائٹ ایک لکڑک کلر سے اور تو برش کی ہیلپ سے پیچھے سے بیک سائٹ سے ہی ہم نے اس پر ڈال دیا ہے آپ کچھ اور ڈیزائنگ بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس پر کر سکتے ہیں اس طرح سے دیکھیں تو اسے سائیڈ میں جو ہے ہم اپنا کلر ریفیل کر دیں گے تھوڑا سا آپ کو بس پرنٹنگ آنی تھوڑی بہت آنی چاہیے کلر کرنے کے لئے کلر تو آپ اپنی کھوڑنگ جو بھی آپ کو پسند ہو تو وہ کلر کر سکتے ہیں اس طرح سے دیکھیں ہم نے اسے جو ہے کمپلیٹ کر لیا ہے اب تھوڑا سا بس یہ باقی ہے تو اس طرح سے ہم کر دیں گے ہول ہم نے نیچے بنایا ہوا ہے اور اس میں ہم کون سا پلانٹ لگائیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو میں بنے رہیے گا اور یہاں پر ہم نے ڈارک مہندی کلر کا جو ہے کلر لیا ہے اکریلک اور اس سے سائیڈ سائیڈ میں یہ مارکر کے پین سے مدد سے یہ جو ہے ہم نے یہاں پر چھوٹے چھوٹے جو ہے سرکل بنا دیئے ہیں فنگر سے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ بنانا چاہتے ہیں نہیں تو آپ جو ہے کسی بھی پین کی مدد سے چھوٹا بڑا جو بھی آپ کو کرنا ہو کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم نے لائٹ لائٹ جو ہے ایک دم تھوڑا سا وائٹ کلر ملا کر اس کو مہندی کلر کو لائٹ کر لیا ہے یہاں پر اس کو بھی کلر ہم نے لگا دی ہوگا ہے تو اب یہ ہمارا کمپلیٹ ہونے والا ہے تھوڑی دس منٹ کے لیے میں سے رکھیں گے سکھنے کے لیے اور اس کے بعد ہم اس میں جو ہے تھوڑی سی وارنش کریں گے جب وارنش سوک جائے گی پانچ منٹ میں تب اس کے بعد ہم اس کے اندر سوائل بغیرہ ڈالیں گے اور ڈال کر پھر پلانٹ بنائیں گے تو آپ کو امید ہے ضرور پسند آیا ہوگا تو دیکھیں یہ ہمارا بن کر ریڈی ہے پلانٹر فیری کا تو اس طرح آپ بھی بنا سکتے ہیں بہت ایزی وی میں بڑی آسانی سے اور ایک کنٹینر میں دو دو پوٹ ہمارے بن جائیں گے تو یہ میں نے جو ہے کر دیا ہے ریڈی اور لگا دیا ہوا ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہو پسند آیا ہو لائک ضرور کریے گا اللہ حافظ